السلام علیکم کیا آپ کو معلوم ہے کہ کون سے غذا بالوں میں سفید آنے نہیں دیتی اور کون شخص ہے جو بڑاپے کے آثار اپنے چہرے یا جسم پر دیکھنا پسند کرے یعنی ایسا کوئی نہیں ہے مگر عمر کا ایک دور ایسا آتا ہے جب شخصیت کے حوالے سے تشویش بڑھنے لگتی ہے مگر کچھ غذای ایسی ہوتی ہے جو ان فکروں سے نجات دلانی میں مددگار ثابت ہو سکتی ہے کیونکہ عمر کے لحاظ سے درست خوراک نہ صرف مٹاپے اور جسمانی دفاع نظام پر قابو رکھتی ہے بلکہ ان کے چند وائد ایسے ہوتی ہیں جو جریوں سے تحفظ بالوں کو چمک اور دیکھر بڑاپے کے علامات کو دور رکھتے ہیں تو ایسی ہی چند غذاوں کے بارے میں جانئے جو آپ نے فٹی ایسیڈز منرلز اور دیگر اجزاء کی بدولت جلد اور بالوں کو پسیحت من رکھ کر آپ کی شخصیت کو جوان ظاہر کرتی ہیں نمبر ون کافی ہر صبح کافی کا ایک کپنا سرب دن کا آغاز پر مسررت کرتا ہے بلکہ اس کے حیاتیاتی طور پر متحرک اجزاء آپ کی جلد کو ٹیومر سے بھی تحفظ دیتے ہیں کافی کا زیادہ استعمال لوگوں کے سکن کوشننگ سے بچاتا ہے جبکہ کینسل کا خطرہ بھی کم ہو جاتا ہے اسی طرح جریوں کا خطرہ بھی کم ہو جاتا ہے نمبر ٹو تربوز موسمی گرمہ میں پیاس بجانے والا یہ پھل لائکوپین نامی جوز سے برپور ہوتا ہے انٹی آکسیڈنٹ سے برپور یہ جوز تربوز اور ٹیومر کو سرخ رنگ دیتا ہے اور جل کو سورچ کی شعاو سے ہونے والے نقصان سے بچاتا ہے تربوز میں ٹیومروں کے مقابلے میں چالیس پیسد زیادہ نباتاتی کیمیکل ہوتا ہے سانسکرین کی طرح آپ کے جل کے چموں کو دمک برقرار رکھنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے نمبر تری آنار اس جدویپل کی بیج انٹی آکسیڈنٹس اور ویٹیمن سی سے برپور ہوتے ہیں اور چہرے کچھ جریوں خوشکی اور دیگر آوارس سے بچانے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں ویٹیمن سی کا استعمال درمیانی عمر میں جل کو خوشکی اور جریوں کا امکان کم کرتا ہے اس کے علاوہ آنار میں موجود انتوسیان جل کو پرکشش انداز جبکہ الرجک ایسیڈ سورج کی شعاو سے ہونے والی نقصانات کو روکتام کر سکتے ہیں نمبر فور بلیو بیریز یہ پھل چہرے کے سرخے کو بڑھانے میں مددگار ثابت ہوتا ہے اس پھل میں موجود ویٹیمن سی اور ویٹیمن ای جل کو جگمگاتے ہیں اور حلق وغیرہ کا مقابلہ کرتے ہیں اس کے علاوہ اس میں پائے جانے والی دیگر آجزات جل کے رنگت کو امپرو کر دیتا ہے نمبر فائب سبز بطو والی سبزیا پالک سے لے کر ساکتا کہ یہ طاقت کے خزانے سے برپور سبزیاں کے روٹین نامی جسے برپور ہوتی ہیں جو جل کے خلیات کو تحاپس دینے کے ساتھ ساتھ ان میں نمی کو برقرار رکھتا ہے جبکہ جل میں ہونے والی نقصانات کو دور رکھنے میں بھی مددگار ثابت ہوتا ہے اس کے علاوہ پلڈ پریشر پر قابو پانی کیلئے بھی ان سبزیوں کو اہم تصور کیا جاتا ہے نمبر سیکس مشروع مشروع میں ایک منرل سینینیم شامل ہوتا ہے جو جل کو سورج کی شعاو سے ہونے والی نقصان سے تحفظ دیتا ہے مشروع کا استعمال جسم میں کافر کی سطح کو متوازن رکھتا ہے جس کے نتیجے میں ان کے بالوں میں سفیدی جل نہیں آ پاتی یعنی بڑا بھا جل آپ کی شخصیت پر قابو پانے میں ناکام رہتا ہے نمبر سیون انڈے آپ کے انگلیوں کی ناخن پروٹین سے بنے ہوتے ہیں تو صاف ظاہر ہے کہ جسم میں پروٹین کی کمی نہ ہو تو اس کو کمزور نہیں کر سکتے اسے تحاپوس کے لئے انڈو کا استعمال زبردست ہے جو وائٹامن بی کمپلک سے برپور ہوتے ہیں جو جسم میں پروٹین کی کمی نہیں ہونے دیتے ہیں اس کے علاوہ انڈو میں شامل پروٹین سے بلڈ پریشر میں کمی آتی ہیں اور امراض قلب کا خطرہ بھی کم ہو جاتا ہے نمبر ایٹ اکھروٹ اومیگا تری فیٹی ایسٹس اور وائٹامن ای سے برپور یہ خوشک میوہ آپ کے بالوں میں نمی برقرار رکھنے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں اس کے علاوہ انڈو کاپر کے مقدار بھی کافی ہوتی ہیں جو جلد اور بالوں کو قدرتی رنگ کو برقرار رکھنے میں مدد دیتے ہیں جبکہ اس منرل کی کمی آپ کے بالوں کو قبل آزوہ سفید کر سکتی ہے نمبر نائن آم آم بیٹا کیروٹین سے برپور ہوتے ہیں جو آپ کے جلد کو آپ نے مرمت خود کرنے کی صلاحیت دیتا ہے اور چہرے پر جریوں کے آمد کو بھی رکھتا ہے اس کے علاوہ جلد کو ملائم رکھنے کیلئے بھی اس مزیدار پل کا استعمال اہمیت رکھتا ہے اس کے علاوہ آم میں ویٹامن اے بھی ہوتا ہے جو خلیات کو تحفظ دے کر انہیں تنزلے سے بچاتا ہے نمبر ٹھن ہربوزے ہربوزوں میں بھی بیٹا کیروٹین اور ویٹامن اے پائے جاتے ہیں جو نہ صرف آپ کے سر کی جلدی خلیات کی نشنوما کو کنٹرول کرتے ہیں بلکہ جلد کے اوپری تہکے چمک بھی بڑھاتے ہیں یہ چہرے پر جلد کو مردہ ہو کر پرد کے شکل میں بھی تبدیل نہیں ہونے دیتے یاد رکھئے یہ ویڈیو عام معلومات کیلئے ہیں ویورز اس حوالے سے اپنے ڈاکٹر سے بھی ضرور مشورہ لیں امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا ہو شکریہ آپ کے ساتھ کے ساتھ کے ساتھ کے ساتھ